سیدی خواجہ سیدہ ارسو فیزا دیگر ناظرین اکرام السلام علیکم میں ہوں شاہِ عالم مقصودی اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں حسنین ایڈبرک پورے سال لوگ اس چیز کی فکر نہیں کرتے کہ وہ جو مال کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا پھر حرام کوئی اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے کوئی اپنے مال میں ملاوٹ کرتا ہے کوئی جو ہے بزن کم تولتا بھائی بھائی کا حق مارتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے انسان اس حد تک گر جاتا کہ حرام اور حلال کی اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ میں جو کمارا ہوں وہ حلال ہے یا حرام پورے گیارہ مہینے پوری سال انسان اس چیز کی فکر نہیں کرتا کہ جو میں کھا رہا ہوں وہ حلال ہے یا پھر حرام لیکن جب مہرم آتا ہے تو ایسے لوگ مفتی بن جاتے ہیں فت بھی دینے لگتے ہیں کہ تازیہ داری حرام ہے یہ حرام ہے وہ حرام ہے اور ایسے لوگ فیس بک اور ووٹس اپ پر زیادہ پائی جاتے ہیں ان کے خود کے گھروں میں جب شادیاں ہوتی ہیں تب اس میں بینڈ بستا ہے ڈی جے بستا ہے فائشہ عورتوں کا ناچ ہوتا ہے گھروں میں جب برتڑے ہوتا ہے تب اس میں کیک کٹا جاتا ہے یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے جائز ہیں لیکن امام حسین علی مقام کے نام کا جب تازیہ بنا کے ہم لوگ رکھتے ہیں تو وہ ان کے لیے حرام ہے اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ رزبی حضرات جہاں ایک طرف آلہ حضرت امام احمد رضا فاظل بریل بھی رحمت اللہ علیہ کو اپنا امام اپنا پیشبہ اور مجدد آزم کہتے ہیں بہیں دوسری طرف ان کی کتابوں کے ساتھ خیانت اور بدیانتی سے کام لیتے ہوئے ان کے فتبے غلط طریقے سے آوام میں فیلا کر فتنہ برپا کرتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے تازیہ داری کو ناجائز حرام اور بدد کہا ہے اور کوئی کوئی انسان تو بغز اہل بیعت میں اس قدر گر گیا ہے کہ وہ یہ تک کہنے لگتا ہے کہ تازیہ داری جو ہے وہ کبھی بت پرستی بھی بن سکتی ہے اور یہ ساری باتیں کہتے ہوئے نام کس کا لیتے ہیں آلہ حضرت امام احمد رضا فاظل بریلوی کا کہ انہوں نے ایسا لکھا ہے انہوں نے ایسا کہا ہے اس لیے ہم بھی یہ بات کہہ رہے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے والے ہیں کہ آلہ حضرت نے تازیہ داری کو مطلقاً حرام کہا ہے یا ماہ محرم میں ہونے والی کچھ غلط چیزوں کو حرام کہا ہے ایک کتاب ہے رسالہ تازیہ داری اور اس میں فتابہ رزبیہ سے تازیہ داری کے مطالب جو فتبے ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے تو جو اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں جو کچھ بتانے والا ہوں کو اسی کتاب رسالہ تازیہ داری سے ہی لے رہا ہوں اور اس کتاب کے مصنف آلہ حضرت فاظل بریلوی خود ہیں اور آپ حضرات سے میری گجارش ہے کہ اس ویڈیو کو اگر آپ جو ہے دیکھ رہے ہیں تو لاشت تک دیکھیں اور ایک ایک بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور آدھی ادوری ویڈیو چھوڑ کر یا پھر بینا کچھ سوچے سمجھے الٹا سیدھا ہے کوئی کمنٹ نہ کریں اور ایک چیز اور واضح میں یہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو میں میں کسی کو صحیح یا غلط ثابت کرنے نہیں آیا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے اور اس نے یہ چیز غلط کہی ہے صحیح کہی ہے اس ویڈیو کو بنانے کا میرا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ جو لوگ آلہ حضرت امام احمد رضا فاظل بریلوی کا نام لے کر تازیہ داری کو مطلقاً حرام کرتے ہیں ان کی حقیقت سب کے سامنے لے کر آنا کہ ان کے الفاظ کیا ہیں تازیہ داری کو لے کر اور آلہ حضرت امام احمد رضا کے جو ہیں الفاظ وہ کیا ہیں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اپنے اس چینل حسنی نیٹورک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریز کر لیں تاکہ آپ کو علیہ اللہ صوفیہ اکرام سے جوڑی ایسے ہی ویڈیو اس چینل پر دیکھنے کو ملتی رہیں تو سب سے پہلے آپ رسالہ تازیہ داری کے صفحہ نمبر پانچ اور چھے کو دیکھئے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ تازیہ بنانے کا کیا حکم ہے تو آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ تازیہ کی اصل اس قدر تھی کہ حضور شہزادہ گلگو کوا امام حسین شہید ظلم و زفا صلوات اللہ تعالیٰ وسلم علاجدہ القریم والے کے روزہ پرنور کی صحیح نقل بنا کر تبرک کی نیت سے مکان میں رکھنا اس میں شرن کوئی حرج نہ تھا کہ تصبیر مکانات بغیرہ میں ہر گیر جاندار کی بنانا اور رکھنا سب جائز اور ایسی چیزیں کی بزرگان دین کی طرف منصوب ہو کر عظمت پیدا کریں ان کی تمثیل یعنی ان کی مثلیہ ان جیسی تبرک کی نیت سے پاس رکھنا قطن جائز ہے جیسے صدہ سال سے آئمہ دین علماء متمدین نے نالین شریفین حضور سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے بنانے اور اس کے فوائد جلیلہ و منافع جزیلہ پر مستقل رسالے تصنیف فرمائے ہیں اور جسے شبہ ہو وہ امام تلسمانی کی کتاب فتح المطال بغیرہ کا مطالع کرے تو دیکھیں اس میں آلہ حضرت کا کہنا یہ ہے کہ اگر روزہ امام حسین علی مقام کی صحیح نقل بنا کر ونظر تبرک اور اس کی زیارت کے لیے رکھنا یہ جائز ہے جیسے کہ سیدھا سال سے اولیہ اکرام اور علماء اکرام جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کا نقشہ بنا کر اور اس کا جو ہے وہ احترام کرتے ہیں فتح رزبیہ میں ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ بڑے بڑے اولیہ اکرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کا نقشہ کاغذ بے گارہ پر بنا کر اسے اپنے سر پر رکھتے تھے اور اس کے انہوں نے جو ہے فوائد بھی اس میں درج کیے ہیں کہ اس کے کیا فائدے ہیں یعنی کہ امام حسین علی مقام کے روزہ مبارک کی صحیح نقل بنا کر اس کو رکھا جائے تو یہ فتاوہ رضویہ کے مطابق بلکل جائز ہے اور رسالہ تازیہ داری کے آپ صفحہ نمبر سات اور آٹھ کو دیکھئے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر اہل اسلام جائز طور پر حضرات شہدہ اکرام علیہ مردوان کی پاک روحوں کو اسالے سواب کرتے تو کس قدر خوب و محبوب تھا اور اگر نظر شوق و محبت میں نقل روزہ انبر کی بھی حاجت تھی اسی قدر جائز پر کنات کرتے کہ صحیح نقل بگرز تبرو کو زیارت اپنے مکانوں میں رکھتے اور بنابٹی گم نوحازنی و ماتم کنی اور دوسری بری بدتوں سے بچتے اس قدر میں کوئی حرج نہ تھا یعنی کہ آل عزت فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ ان کی نظر و نیاز کریں اور ان کے نام سے فاتح بغیرہ کریں اور اگر روزہ انبر کی حاجت آ رہی ہے جیسے اگر آپ کو تازیہ بنانا ہے تو حضور امام حسین علی مقام کے روزہ مبارکی صحیح نقل بنا کر اس کو بنظر زیارت اور تبروک اپنے مکانوں میں رکھیں لیکن جو بنابٹی گم ہے یعنی دخوا دخوا تو اللہ کو کہیں بھی پسند نہیں ہے جو بنابٹی گم ہے اس سے بچیں اور جو ماتم کرتے ہیں اس کو آپ نے منع فرمایا اور جو دوسری غلط چیزیں جو رائز ہو گئی ہیں اس کو آپ نے منع فرمایا ہے یہاں پر تازیہ بنا سکتے ہیں طریقے سے اور کچھ سال پہلے میں نے ایک مولوی کی ویڈیو دیکھی تھی ان کا انتقال ہو گیا ہے اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ تازیہ داری کا آغاز ایک بادشاہ نے کیا تھا جو کہ شیعہ تھا اور آلہ حضرت اس چیز کو کیا لکھ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہو تو آلہ حضرت نے اس کا آغاز تازیہ داری کا کیا لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس کی آغاز اگرچہ یوں ہی سنا گیا کہ سلطان تیمور نے دیکھا کہ ہر سال حضور شید شہدہ شہزاد گلگو کبہ جدہ القریم علیہ السلاط و السنہ کے دربار میں حاضری دینے سے سلطنت کے کاموں میں خلل ہوتا ہے تو شوق اور تبرک کے لیے روزہ اقدس کی تمثیل بنوالی اور اس میں شرن کوئی حرج نہ تھا تو اس میں دیکھی انہوں نے کیا لکھا کہ سلطان تیمور نے جو تازیہ بنایا تھا اس وجہ سے بنایا تھا کہ وہ ہر سال امام علی مقام کے روزہ اقدس پر حاضری نہیں دے سکتا تھا اس وجہ سے کہ سلطنت کے کاموں میں خرل پڑتا ہے تو اس نے اپنے گھر میں ایک امام علی مقام کے مزار اقدس کا روزہ بنا کے رکھ لیا اور اس چیز میں کوئی بھی حرج نہ تھا اور یہ دیکھی کتنی بڑی بات جو ہے یہاں پر شیئر کی گئی ہے کہ تازیہ داری بن سکتی ہے کبھی بت پرستی اور اس میں لکھ رہے ہیں کہ تازیہ دار اگرچہ ہمارے سنی مسلمان بھائی ہیں خدا پاک انہیں سمجھ اتا فرمائے تازیہ داری اور اس کے ساتھ جو خلاف شرع کام وہ کرتے ہیں اس سے محفوظ فرمائے لیکن چونکہ تازیہ ایک مجسمہ ہے لوگ اس میں ترہ ترہ کے فوٹو اور تصبیریں بھی لگانے لگے ہیں اس کو چومتے ہیں بلکہ سجدے تک کرنے لگے ہیں چڑھابے بھی چڑھائے جانے لگے ہیں یعنی مشرق لوگ اپنے بتوں کے ساتھ جو کرتے تھے اعتقاداً نہ صحیح عملاً وہ سب کچھ ہونے لگا ہے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ تازیہ داری کہیں آنے والے وقت میں بت پرستی نہ بن جائے کیونکہ سب لوگ پڑے لکھے اور سمجھدار نہیں ہوتے انپڑو جاہلوں کی بھی دنیا میں کمی نہیں ہے لہٰذا میں اپنے سنی آبام سے خاص بھائیوں سے بجارش کروں گا کہ وہ خود بھی اس سے باز رہیں اور دوسروں کو بھی پیار و محبت سے سمجھا کر باز رکھنے کی کوشش کریں اب آپ اس کا جواب فتابہ رزبیہ سے سنیں نواب گنج کے ایک شخص نے عالی حضرت سے سوال کیا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ تازیہ بت ہے یعنی جو پوشٹ ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی اس میں جو کہا گیا کہ تازیہ ایک مجسمہ ہے یعنی کہ ایک بت ہے وہی سوال یہاں پر کسی شخص نے عالی حضرت سے کیا تو اس میں اس کے جواب میں عالی حضرت نے کیا فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ مجسم تذبیر کو بت کہتے ہیں مجسم تذبیر کو بت کہتے ہیں اس معنی پر وہ تذبیریں کے تازیہ میں لگائی جاتی ہیں بت ہیں اور مجازن کل کو بھی کہہ سکتے ہیں اور اگر بت سے مراد متلق ہو تو یہ سخت زیادتی ہے یعنی کہ اگر آپ بت کہہ رہے ہیں تو کس کو کہیں گے کہ تازیہ کے اندر اگر کسی نے کوئی تذبیر لگا دی ہے یا براک بنا دیئے ہیں اور پریاں بنا دی ہیں تو آپ اس کو تو بت کہہ سکتے ہیں لیکن اگر متلق پورے تازیہ کو آپ بت کہیں گے تو یہ سخت زیادتی ہے یہ عالی حضرت نے اپنی کلم سے لکھا آپ نے فرمایا کہ انصاف یہ ہے کہ کوئی جاہل سا جاہل بھی تازیہ کو معبود نہیں جانتا اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ چیزیں عالی حضرت کے دور میں نہیں تھی اب ہو رہی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ فتابہ رزبیہ میں ان سب چیزوں کا ذکر ہے جو اس تحریر میں کیا گیا ہے جو اس میں کہا ہے کہ لوگ سجدے کرتے ہیں چڑھابے چڑھاتے ہیں اور اس کی تازیم کرتے ہیں اور اس میں تصبیریں بغیرہ لگاتے ہیں یہ ساری چیزیں اس کیانا میں رسالہ فتابہ رزبیہ میں بھی درج ہیں اس کا مطلب یہ عالی حضرت کے دور سے ہی ہوتی چلی آئی ہیں لیکن پھر بھی عالی حضرت نے صرف اگر بت کسی چیز کو کہا ہے تو وہ صرف اس میں لگنے والی تصبیروں کو یا اور جو انسان براغ پڑیاں گھوڑے بغیرہ جو بنا دیتے ہیں اس کو بت کہا ہے نہ کہ پوری تازیہ داری کو اگر کوئی شخص مطلق تازیہ کو بت کہتا ہے مجسمہ کہتا ہے تو یہ زیادتی ہے بلکہ انصاف یہ ہے کہ کوئی جاہل سا جاہل بھی تازیہ کو معبود نہیں جانتا صفحہ نمبر 22 سے اور 25 کے اندر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں رسالہ تازیہ داری میں اور اس کے علاوہ دیکھئے صفحہ نمبر 31 میں بھی یہ لکھا ہے کہ کوئی جاہل سا جاہل مسلمان بھی تازیہ کو معبود نہیں جانتا تازیہ پرست کا الفاظ بہابیہ شرک پرست کی زبانی ہے جس طرح تازیم و تقریم مزارات طیبہ پر مسلمانوں کو قبر پرست کا لقب دیتے ہیں یہ سب ان کا زہل و ظلم ہے واللہ تعالی عالم آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مطلق تازیہ کو بت کہتا ہے تو یہ الفاظ بہابیہ شرک پرست کی زبان ہے ورنہ کوئی جاہل سے جاہل مسلمان بھی جو ہے وہ تازیہ کو اپنا معبود اپنا خدا نہیں مانتا ہے اگر تو مطلق تازیہ کو حرام کہتا ہے تو بظاہر تُو نے نام تو آلہ حضرت کا لیا ہے لیکن تیرے الفاظ اور تیری نیت بہابی شرک پرستوں والی ہے اور یہ میں نہیں کہا یہ آلہ حضرت کہہ رہے ہیں میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے بہابیہ شرک پرست کی زبان ہے اچھا اب آپ جو ہیں صفحہ نمبر پچیس کو دیکھیں اس میں ایک شخص نے سوال کیا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ تم شرع نہیں سمجھتے ہو تازیہ داری کے معاملے میں تو آلہ حضرت اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اس کے کول کا اگر یہی مطلب ہے کہ تم لوگ بے علم ہو آپس میں بحث نہ کرو اہل شرع سے پوچھو تو اس نے اچھا کیا یعنی کہ اگر یہ شخص کسی انسان سے یہ کہتا ہے کہ ہم اور تم عالم نہیں ہیں اس لیے کسی عالم سے آپ پوچھو تب تو اس انسان نے جو ہے وہ بات صحیح کہی لیکن اگر یہ مراد ہے کہ تازیہ شرعن اچھی چیز نہیں ہے تو یہ بہت برا کہا یعنی انسان اگر یہ کہتا کہ تازیہ شریعت میں ایک اچھی چیز نہیں ہے تو یہ اس نے بہت برا کہا یہ آلہ حضرت لکھ رہے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ اور شرعہ پر افترہ کیا اور اگر یہ مقصود ہو کہ شرعن تو مقصود صاحب ظاہر ہے مگر تم لوگ نہیں سمجھتے تو یہ بھی اچھا کیا یعنی اگر اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بات تو سب کے سامنے جو ہے ظاہر ہے لیکن تم لوگ سمجھ نہیں رہے ہو تو یہ بھی بات اس نے اچھی کہی تو کتاب رسالہ تازیہ داری اور فتابہ رزبیہ کی جلد 21 صفحہ نمبر 420 سے 423 تک اور اس کے علاوہ فتابہ رزبیہ کی جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 490 سے 511 تک آلہ حضرت کے تازیہ داری سے مطالق سارے فتبے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ آلہ حضرت نے کہیں بھی تازیہ بنانے کو حرام نہیں کہا ہے جو ہے آلہ حضرت نے حرام اور بدت و ناجائز کس چیز کو کہا ہے تو دیکھیں اس میں آپ نے کہا کہ اگر امام علی مقام کے صحیح روزے کی نقل بنائی جاتی تو اس میں کوئی حرج نہ تھا لیکن بے عقل جاہلوں نے اس اصل جائز کو بلکل نست و نابود کر کے صدا خراپات و تراشی کی شریعت مطاہرہ سے الامان الامان کی صدایں آئیں اول تو نفیس تازیہ میں روزہ مبارک کی نقل ملہوز نہ رہی ہر جگہ نئی تراش نئی گڑت جسے اس نقل سے کچھ علاقہ نہ نزبت پھر کسی میں پریوں کسی میں براغ کسی میں اور بےہدہ تمتراغ پھر کوچا با کوچا و دشت و دست غم کی اشاعت کے لیے ان کا گشت اور ان کے گرد سینہ جنی اور ماتم کا شور کوئی ان تصبیروں کو جھک جھک کر سلام کر رہا ہے کوئی تواف کر رہا ہے کوئی سجدے میں گر رہا ہے کوئی ان مائے بدعات کو مازلہ جلوہ گاہے حضرت امام علی مقام جدہی علیہ السلام سمجھ کر اس عبرق پنی سے مرادیں مانگتا ہے منتیں مانگتا ہے انہیں حاجت روہ جانتا ہے رسالہ تازیہ تاریخ کے صفحہ نمبر اکتالیس میں یہ بھی لکھا ہے کہ تازیہ جس طرح رائز ہے بیدت نہیں بلکہ بیدتوں بیدتوں کا مجموعہ ہے یعنی جو رائز تازیہ ہے جو جس طرح سے غلط لوگوں نے رائز کر رکھا یعنی بہت سی بیدتیں اس میں اگھٹی ہیں نہ وہ روزہ مبارک کا نقشہ ہے اور ہو تو ماتم سینہ کو بھی اور تاشے بازوں سے بازوں کے گشت اور خاک میں دبانا یہ کیا روزہ مبارک کی شان ہے یعنی کہ لوگ پورے دن تازیہ شریف کو جو ہے وہ گھماتے ہیں اس کے بعد میں توڑ مروڑ کر اس کو دفن کر دیتے ہیں اب اس میں یہ لکھ رہے ہیں کہ کیا یہ روزہ مبارک کی شان ہے اور پریوں اور براغ کی تصبیریں بھی شاید روزہ مبارک میں ہوں گی امامِ عالی مقام کی طرف اپنی گڑی ہوئی خواہشوں کی نسبت امام رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین ہے کیا توہینِ امام قابلِ تازیم ہے یعنی کہ امامِ حسینِ عالی مقام کی توہین جس چیز میں ہو رہی ہے وہ کیا قابلِ تازیم ہے اب اس میں گلت کیا ہے کہ آپ نے پریوں اور براغ اور مازلہ امامِ عالی مقام کی تصبیر تازیہ شریف کے اندر لگا دی ہیں تو یہ چیز کیا جائز ہے یہ چیزیں کیا جائز ہیں اور پریوں کی براغوں کی کیا اوقات کہ وہ امامِ عالی مقام کے جو ہے وہ روزہ کے اندر رکھی جائیں کہ یہ امامِ عالی مقام کی بے حرمتی نہیں ہے اور ایک چیز محرم میں یہ بھی دیکھے جاتے کہ تازیہ شریف بہت چونڑا اور بہت اونچا بنا دیا جاتا ہے اور جب وہ گلیوں سے نکالا جاتا ہے تو اس میں ٹوٹ فوٹ ہوتی ہے اور اتنا اونچا تازیہ کہ وہ کئی بار گر بھی جاتا ہے اور اس کے علاوہ تازیہ شریف کو کنٹرول کرنے کے لیے بیلنس کرنے کے لیے کہ انسان کو اس کے اوپر چڑا دیتے ہیں تازیہ شریف کے اوپر تو جس چیز کو امامِ عالی مقام سے نزبت ہو گئی اس کی اس طرح سے بے حرمتی کرنا اس میں ٹوٹ فوٹ ہو رہی ہے اور اتنا اونچا بنا دیا یہ کہ گر رہا اور ایک شخص ہم جیسا گناہگار شخص ہم جیسے ظاہلوں کی کیا اوقات ہے کہ ہم امامِ عالی مقام کے روزہ مبارک کے اوپر اپنے ان ناپا قدموں کو رکھیں کیا اوقات ہے ہماری اس چیز کی تو اگر اس چیز کو آلہ حضرت نے غلط کہا ہے تو کوئی غلط نہیں کہا انہوں نے جو چیز جائز ہے اس کو بھی ماننا چاہیے جو چیز غلط ہے اس کو بھی ماننا چاہیے اور اگر آپ یہ کہیں کہ محرم میں کچھ بھی غلط نہیں ہوتا تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں ابھی محرم شریف کچھ ہی دنوں بعد آنے والے میں خود ویڈیو بنا کر لاؤں گا کہ محرم میں کیا کیا زہالت ہوتی ہے اور وہاں ڈالوں گا اس میں اور جہاں تک بات آئی تازیہ کی تو تازیہ الحمدللہ ہم خود بناتے ہیں اور اس کی تازیم بھی کرتے ہیں اگر تازیہ داری کے اندر لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ غلط باتیں ایڈ کر دی ہیں کچھ غلط رسموں کو ڈال دیا ہے تو کیا ہم پوری تازیہ داری کو بند کر دیں رزبی دارٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں تازیہ داری کو ختم کریں اس چیز کو بند کر دیا جائے تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان کا عقیدہ خراب نہ ہو اور وہ گناہوں میں مفتلا نہ ہو تو اب دیکھئے اس میں صفحہ نمبر پندرہ رسالہ تازیہ داری میں اس میں کیا لکھا ہے کہ ناجائز چیز کے آ جانے سے جائز اور حسن چیز بری نہیں ہو جاتی بلکہ وہ اپنی ذات میں اپنے اصلی حکم پر رہتی ہے اور منع کرنا ان خراب چیزوں سے متعلق ہو جاتا ہے جیسے ریشمی کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مردوں کے لئے حرام ہے تو ماذا اللہ حرام نماز کو نہ کہیں گے بلکہ ریشمی کپڑے کو حرام کہیں گے یعنی کہ اگر کوئی شخص ریشمی کپڑے پہن کر نماز پڑھ رہا ہے کپڑوں کو حرام بولا جائے گا کہ ریشمی کپڑے پہن کر نماز پڑھنا حرام ہے تو اگر آپ ایک عالم ہیں تو آپ کا کام کیا ہے آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس شخص سے کہیں کہ بھائی جو ہے اپنے کپڑے چینز کر کے آئے ان کپڑوں میں تیری نماز نہیں ہوگی یہ حرام ہے یا پھر آپ اس سے یہ کہہ دیں گے کہ تیری نماز ہی حرام ہے ماذا اللہ اور آپ اس کو مسجد سے نکال دیں کہ تیرے بس کی بات نہیں ہے نماز پڑھنا اس کو صحیح کرائیں اور دیکھیں آپ پر یہ بھی لکھا ہے کہ اس سوال میں اتنا سمجھنا بہت جروری ہے کہ کسی جائز بات میں کسی شخص کے کوئی ناجائز بات ملا دینے سے جائز چیز ناجائز نہیں ہو جاتی یعنی کہ اگر جائز تازیہ میں کسی انسان نے ناجائز تیزوں کو ایڈ کر دیا اپنی طرف سے تو ماذا اللہ تازیہ ناجائز نہیں ہو گیا تو اب آپ اس چیز کو روکیں اس چیز کی اصلاح کریں تو اب میرے پاس یہ بھی کمنٹ آنگے کہ بھائی ہم لوگوں سے منع کرتے ہیں کہ تازیہ جو ہے اس طرح سے نہ بنا کر اس طرح سے بنا تو کوئی ہماری بات مانتا ہی نہیں ہے تو بھائی آپ خود کیوں نہیں بناتے تازیہ کیا آپ امام حسن علی مقام بالے نہیں ہیں آپ خود تازیہ بنائیں جو طریقہ ہے جو شریح طریقہ ہے تازیہ بنانے کا اس طرح سے آپ تازیہ بنائیں اور جو صحیح رسمیں ہیں جو کام کرنا چاہیں محرم میں اس کو آپ خود کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ بھائی دیکھو جو تازیہ تم بنا رہے ہو وہ غلط ہے اور جو ہم بنا رہے ہیں وہ صحیح ہے جو رسمیں تم نے ایڈ کر رکھی ہیں وہ غلط ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ رسمیں صحیح ہیں اس میں کیا ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ دیکھئے کہ ہم تازیہ داری کو حرام نہیں کہتے تازیہ ہم خود بناتے ہیں لیکن جو چیزیں تم نے غلط کہی ہیں اس چیز کو ہم منع کر رہے ہیں تو لوگ آپ کی باتوں کو مانیں گے اور اگر آپ سوچو کہ ہم تازیہ داری کو بند کرا دیں تو سر سے لے کر اینڈی تک کا جوڑ لگا لیجئے قیامت تک اب اس چیز کو بند نہیں کروا پائیں گے اور ایک چیز اب میں یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں یہاں پر کسی کو صحیح یا غلط ثابت کرنے نہیں آیا ہوں آپ جیسا بھی تازیہ بناتے ہیں لیکن اس میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو جو خلاف شرع ہو اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اور امام عالی مقام کی توہین نہ ہوتی ہو اور اس میں شرک نہ ہوتا ہو اس آزیہ شریف کو معبود ماننا اس کا تواف کرنا اور اس کا سجدہ کرنا یہ ایک الگ چیز ہے اور تازیم کرنا ایک الگ چیز ہے تو کوئی ایسا کام نہ کریں جو کفر اور شرک ہو اس کے علاوہ دیکھیں تازیہ شریف جب آپ نے بنایا تو اس کو نزبت ہو گئی امام عالی مقام سیدنا مولا حسین علیہ السلام سے اور جس چیز کو امام عالی مقام سے نزبت ہو جائے پھر اس کا عدب و احترام ہم پر بازب ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم تازیہ شریف اتنا اونشہ نہ بنائے کہ وہ گر جائے اور اس میں ٹوٹ فوٹ ہو اور اتنا چوڑا نہ بنائے کہ جب گلیوں سے اسے نکالا جائے تب اس میں ٹوٹ فوٹ ہو اور ایسا بھی نہ بنائے کہ اس کے اوپر ایک شخص کو کھڑا کرنا پڑے برنہ ہم جیسے ظاہل اور ناپاک انسان کو ہماری کیا اوقات کہ ہم اس تازیہ شریف کیوں پر کھڑا ہوں اور ایسا بھی نہ ہو کہ آپ نے تازیہ شریف کو بنایا اور پھر اس کے توڑ مروڑ کر دفن کر دیا بہتر یہ ہے کہ تازیہ شریف بنا کر اس کو رکھ دیا جائے عدب کے ساتھ میں یہ امام عالی مقام کا روزہ مبارک ہے اور اگر آپ امام عالی مقام کے روزہ مبارک کو بنا کر اس کو توڑ مروڑ کر دفن کرتے ہیں تو پھر آپ میں اور ان بہابیوں میں کیا فرق رہ گیا جنہوں نے سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے مزار انبر پر بلڈوجر چلایا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ زمین کی مزار انبر پر بلڈوجر چلایا یہ بھی تو وہی ہو گیا کہ روزہ انبر جو ترکش نے بنبایا تھا اس کو توڑ مروڑ کر انہوں نے زمین دوست کر دیا تو بہتر یہ ہے کہ آپ تازیہ بنا کر تازیہ تب ہی بنایا جائے وہ آپ کے گھر میں اس کے رکھنے کی معقول جگہ ہو اور عدب و احضام کے ساتھ میں وہ رکھا رہے تب تازیہ بنا کر اس کو جو ہے وہاں پر رکھیں یا امام بڑا ہو اس میں رکھا جائے تازیہ شریف ایسا نہ ہو کہ آپ اسے دفن کر رہے ہیں توڑ مروڑ کر اور بہتر یہ رہے گا کہ آپ کوشش یہ کریں کہ امام علی مقام کے روزہ مبارک کی اصل نقل کو بنایا جائے اور اگر کوئی بھی تازیہ شریف آپ بنا رہے ہیں تو کم سے کم ایسا تو ہو کہ اسے دیکھتر امام علی مقام کی جو ہے وہ یاد تازہ ہو جائے اور باقی اگر کوئی بھی شخص آپ سے یہ کہے کہ تازیہ بنانا حرام ہے ناجائز ہے بتفرستی ہے تو اس سے آپ سیدھے کہیں کہ فتابہ رزویہ شریف کو صحیح سے پڑھ کے آ تازیہ بنانے کو حرام نہیں کہا تازیہ داری میں جو غلط چیزیں اپنی طرف سے رائز کر دی ہیں لوگوں نے اس کو آلہ حضرت نے حرام کہا ہے اور باقی جو ہے آپ تازیہ شریف بناتے رہیے اپنی آنے والی نسلوں سے بھی کہیے کہ وہ تازیہ شریف بنائیں کیونکہ یہ ایک یادگار ہے امام علی مقام کی فتبے لگتے تھے لگتے ہیں لگتے رہیں گے اور ہم تازیہ داری کرتے تھے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے لیکن عدب و احترام کے ساتھ میں شرعی طریقے سے تازیہ داری کے ساتھ ساتھ جتنا روپیہ بے فضول چیزوں میں آپ خرج کرتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ امام علی مقام کے نام کا لنگر بنا کے عوام کو کھلایا جائے اور شیرنی شربت بغیرہ بنا کے لوگوں میں بانٹا جائے تاکہ امام حسین علی مقام کی طرف نظر و نیاز بھی ہو جائے اور لوگوں کا اس سے پیٹ بھی بھر جائے امام حسین علی مقام کے نام پر ایسے لوگوں کو بھی بہترین چیز کھانے کو مل جائے جن لوگوں کو سالوں سال نصیب نہیں ہوتی ہے تو اس چیز کا آپ بہتر خیال رکھیں اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ